السلام علیکم دوستو کیا حل ہے آپ کا آج کا ایکسپریمنٹ بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رابطہ کل کے ایکسپریمنٹ کے ساتھ ہے کل کے ایکسپریمنٹ میں میری ریموٹ سیٹنگ کیا تھی 27 ڈگری سینٹیگریٹ کول موڈ اور ہائی فین آج میں 27 ڈگری سینٹیگریٹ اور کول موڈ ہی رکھوں گا لیکن فین سپیڈ کو نل کر دوں گا ایسی کی اگر ہم فین سپیڈ کو سلویسٹ کر دیں یا ختم کر دیں تو اس سے ایمپیرز اور یونٹس پر کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم سیلنگ فین کی بات کریں تو اس کی سپیڈ میں وہی رکھوں گا جو کل تھی تو بہت انٹرسٹنگ ایکسپریمنٹ ہونے جا رہا ہے کوئی بھی چیز مس مت کیجے گا اور پلیس سکپ کر کر کے مت دیکھئے گا ابھی یہ میں 27 ڈگری کا کر رہا ہوں اس کے بعد جو ایکسپریمنٹ آنے والا ہے اس میں میں یہی ریموٹ سیٹنگ کو غیرہ رکھوں گا لیکن سیلنگ فین کو آف کر دوں گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سیلنگ فین آف کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے نیکسٹ ایکسپریمنٹ میں سیلنگ فین کو فل سپیڈ میں جلا دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیلنگ فین کا کیا ایفیکٹ ہے تو بہت سارے انٹرسٹنگ تجربے کرنے جا رہا ہوں یہ 27 ڈگری پہ اور ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد 25-24 آپ کی مرضی کی تیمپریچر پر ہوں گے پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس تیمپریچر پر میں یہ ایکسپریمنٹ کروں نیچے کمنٹ میں مجھے سجیسٹ کریں سبسکرائب کیجئے تیچ اوپید بلال چینل کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تیکنیکل اپڈیٹس اور بہترین انفومیٹیو ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے سبسے پہلے ہم دیجٹل ایمپیر میٹر کو ریسیٹ کر لیتے ہیں تاکہ پچھلی ریڈنگز مٹ جائے زیرو سے سٹارٹ ہو اور آپ کے لیے ریڈنگز مونیٹر کرنا آسان ہو ایمپیر میٹر ریسیٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں اے سی کا سیفٹی سوچ لگا کر اس کو آن کر دیتا ہوں اب سبسے پہلے ہم نے روم کا موجودہ تیمپریچر نوٹ کرنا ہے نئے آنے والے ویورز کو میں یہ بتا دوں دولنس اینرکون 30 پر جو کہ دیل ٹن کا انورٹر ایسی ہے دولنس کا اب میں اپنے ریموٹ سے موڈ سے ڈرائے سیلیک کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایسی ڈرائے موڈ پر روم کا تیمپریچر بتاتا ہے روم کا تیمپریچر ہے 29 دگری سنٹیگریٹ جو کہ کل سے ایک ڈگری کم ہے کل 30 دگری سنٹیگریٹ تھا آج 29 دگری سنٹیگریٹ ہے ظاہر ہے آج کل کافی بارشیں ہو رہی ہیں تو تیمپریچر روم کا ویسے ہی لو ہوتا جا رہا ہے نئے آنے والے ویورز کو میں اپنے کمرے کی ڈائمنشنز بھی بتا دوں میرا کمرہ ہے 12 فٹ لمبائی میں 14 فٹ چوڑائی میں اور فرش سے لے کر سیلنگ کا ڈسٹنس ہے 10 فٹ اور اس ایسی کا آؤٹر یونٹ میں نے اسی کمرے کی دیوار کے ساتھ باہر کر کے شیڈ میں لگایا ہوا ہے آپ کو میں سیلنگ فین کی سپیڈ دکھا دوں یہ اتنی ہی ہے جتنی کل رکھی تھی میں نے یعنی کہ سلویسٹ چلیں اب فین سپیڈ کو سلویسٹ کر دیتے ہیں سلویسٹ کا مطلب فین بلکل بند کر دیتے ہیں تو اس کے لیے میں اپنے ڈالنز کے ریموٹ کنٹرول سے فین کی سپیڈ کو ختم کر دیتا ہوں دوستو اب میں آپ کو وولٹیج ایمپیرز اور یونٹس کی ریڈنگز دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایمپیرز دکھاتا ہوں ہر ٹین ٹین منٹس کے انٹرولز کے بعد یونٹس اور وولٹیج بھی دکھاتا رہوں گا اسی طرح سے میں نے دس دس منٹس کے انٹرولز پر ساری ریڈنگز لی دوستو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا کولنگ کا ریویو دینا چاہتا ہوں لو فین کی کولنگ کا مزہ ہائے فین کی کولنگ سے زیادہ ہے کیونکہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت دھیمی دھیمی نرم و گداز اور بادے سبا کیسی ہوا فضا میں لہ لہا رہی ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جب ہائے فین پر چلایا ہوتا ہے تو ایسی تھرو کے ساتھ ہوا پھینک رہا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پنکھا ہی چل رہا ہو لیکن لو فین پر بلکل ایک الیگنٹ ڈیسنٹ اور سوفیسٹیکیٹڈ سی ہوا محسوس ہوتی ہے جس کا مزہ ہی اور ہے تھندک اس کی بھی اتنی ہی ہے جتنی ہائے فین کی ہوتی ہے لیکن ماحول کہیں زیادہ پیس فل ہے میں نے آج تک صرف ایک تفہہ ایکسپریمنٹ کے لیے لو فین پر چلایا تھا میں نے یہ ریالائز کیا ہے کہ یہ بہت مزے کی ریموٹ سیٹنگ ہے اب آپ یہ 40 منٹس پر جو میں نے ریڈنگز ریکوڈ کی تھی وہ دیکھ سکتے ہیں 50 منٹس 60 منٹس اسی طرح سے آپ اگر چاہیں تو آپ روک روک کر دیکھ سکتے ہیں ریڈنگز لیکن ویسے بھی میں آپ کو اینڈ میں گراف تو دکھاؤں گا ہی اس میں آپ ساری ریڈنگز ہی کٹھی دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے کیونکہ یہ ایکسپریمنٹ کل کے ایکسپریمنٹ کے ڈیزائن پر ہی بیسٹ ہے اس وجہ سے اب میں تیمپریچر کو 28 کر دوں گا اور باقی آدھے گھٹے کی ریڈنگز 28 ڈگری پر ہی نوٹ ہوں گی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں آج کے ایکسپریمنٹ کا ڈیٹا کل کے ایکسپریمنٹ کے ڈیٹا سے کمپیر کر سکوں لو فین پر 28 ڈگری کے ساتھ کمرے میں گرمی تو خیر نہیں ہے لیکن ایسی فیلنگ ہے جیسے آپ نے ایسی آن بھی نہ کیا ہو جیسے سپٹمبر کے اینڈ اور اکٹوبر کے شروع میں ویسے ہی ٹیمپریچر تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے آپ نے نہ پنکہ آن کیا ہوتا ہے نہ ہیٹر آن کیا ہوتا ہے اس طرح کسی فیلنگ آ رہی ہے لیکن وہ جو ایک ایسی چلانے کا مزہ ہوتا ہے وہ ابھی مجھے نہیں آ رہا جب 28 ڈگری پر میں نے لو فین کے ساتھ چلایا ہوا ہے ہائے فین کے ساتھ چلاتا اور چلاتا ہوں تو اس میں مزہ آتا ہے لیکن لو فین پر 28 کے ساتھ ایسے لگ رہے جیسے ایسی چلایا ہوا ہی نہیں ہے اور میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ جب ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ایسی آن بھی ہے لیکن وہ کولنگ نہیں کر رہا مطلب کمرا ویسی ہی ٹھنڈا ہے لیکن مزید ٹھنڈا نہیں کر رہا تو کمرے میں ایک سمیل سی پھینکنے لگ پڑتا ہے ایسی یہ چیز میں نے observe کی ہے اپنے ڈالنس اینرکون 30 کے ساتھ بہت بری سمیل نہیں لیکن ڈسکمفرٹنگ سی سمیل ہوتی ہے اگر آپ کے ایسی بھی ایسا کرتے ہیں تو وہ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں اور اگر نہیں بھی کرتے تو بھی اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسی ایسا کیوں کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور کمنٹ کیجئے اب آپ ایک گھنٹے سے آگے کی ریڈنگز بھی دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو گرافز دکھاتا ہوں اس کے بعد اس گراف کا میں کمپیریزن دکھاؤں گا کل والے گراف کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہائے اور لو فین سپیڈ سے کیا فرق پڑتا ہے ایمپیرز اور یونٹس پر دوستو اب آ گیا ہے وقت ڈیٹا کو کمپیر کرنے کا ریفرنس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو کل والے ایکسپیریمنٹ کے ایمپیرز اور یونٹس دکھا دیتا ہوں چلیں اب کمپیریزن کرتے ہیں اس چارٹ میں آپ بلو کلر میں کل والے ایکسپیریمنٹ کے ایمپیرز دیکھ رہے ہیں جبکہ اورنج لائن آپ کو آج کے ایکسپیریمنٹ کے ایمپیرز دکھا رہی ہے صاف ظاہر ہے کہ آج ایمپیرز کافی کم خرچ ہوئے اس کی ایک بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل والٹیج کم آ رہی تھی آپ نے دیکھا تھا ایمپیرز 214 والٹیج آ رہی تھی جبکہ آج ایمپیرز والٹیج تقریبا 225 آ رہی تھی جب والٹیج زیادہ ہوتی ہے تو ایسی کرنٹ ویسے بھی کم لیتا ہے کیونکہ فارمیلہ ہوتا ہے و is equal to v into i جس میں و یونٹس ہوتی ہیں v والٹیج ہوتی ہے اور i کرنٹ ہوتا ہے اگر v کم ہوگا تو i زیادہ لے گا ac جبکہ v زیادہ ہوگا تو i تھوڑا سا کم لے گا تو ایک وجہ کم amperes کی یہ ہے کہ والٹیج زیادہ آ رہی تھی اور دوسری وجہ کم amperes کی جو مجھے سمجھاتی وہ یہ ہے کہ کمرے temperature پہلے سے 29 ڈگری تھا ایک ڈگری کل سے کم تھا جس کی وجہ سے آج ac کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی 27 ڈگری پر temperature لے کر آنے کے لیے اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ lowest amperes آج 0.19 خرچ ہوئے جب کہ کل lowest 2.35 تھے تو 0.19 تو بہت ہی کم amperes ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ac higher یا gree یا kenwood کا دیکھیں ہمیشہ 2 پہ چلتا ہے اس hesab سے میں تو کہ 0.19 تک بھی آیا ہے آج حالان 28 degree پر چل رہا تھا تو ساری بات setting کی ہوتی ہے اور بہت سے factors بھی affect کرتے ہیں جیسے کہ room کا temperature voltage بغیرہ بہرحال 0.19 تک amperes record کیے ہیں آج چلیں آپ بات کرتے ہیں units کے comparison کی اس chart میں اوپر blue graph آپ کو کل کے experiment کے units شو کر رہا ہے جب کہ نیچے والا graph orange color کا آپ کو آج کے experiment کے units شو کر رہا ہے دیکھیں کہ remote control پر temperature اور mode setting سیم تھی except کہ fan high پر تھا اور fan low پر تھا تو آپ دیکھیں کہ total units 1.5 گھنٹے میں 1.22 خرچ ہوئے جب کہ آج صرف 0.86 units خرچ ہوئے تو آپ دیکھیں کہ voltage کے زیادہ آنے یا کمرے کا temperature صرف 1 degree پہلے سے کم ہونے سے کس قدر فرق پڑ جاتا ہے دوسری یہ بات ہے آج میں فین کو low پر رکھا تھا low فین پر جب آپ AC کو رکھیں گے تو آپ کے ampere بھی کم خرچ ہوں گے اور units بھی کم خرچ ہوں گے تو دوستو خوش آئند انکشاف ہے ہا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ شروع میں جب AC temperature کو low کر رہا تھا desire temperature achieve کرنے کے لئے تب تو بہت مزے کی cooling تھی لیکن ایک دفعہ جب desire temperature achieve ہو گیا اس کے بعد مزے کی cooling نہیں تھی in ایک دفعہ جب تھنڈا ہو چکے تو بے شک اس کو high fan پر کر دیں لیکن اگر آپ کو بجلی بچانی ہے پھر آپ مسلسل اس کو low fan پر ہی رکھنا چاہیے تو next experiment کس temperature پر کروں ویسے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں next experiment میں ceiling fan کو فل تیز کروں گا اور دیکھتے ہوں اس کا فرق پڑتا ہے پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا خیر آپ کس temperature پر experiments دیکھنا چاہتے ہیں ضرور comment کر مجھے suggest کریں اگر آپ کو video پسند آئیے تو like ضرور کریں اور share کریں سب کے ساتھ تاکہ سب تک یہ knowledge پہنچے اور دیکھتے رہیے tech show with vilal آپ سے ملتا ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے